سات ایام کا اسم آزم تمام برج بالوں کے لیے یا حلیم و یا رزاق ستائیس مرتبہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ یہ اسم آزم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور ان سات ایام کا ست کا تمام برج بالوں کے لیے حسب توفیق آٹے کا ہے یعنی جتنی دامنے وہ ست و ست آپ سے آٹا لے گی چاہے وہ گندم کا ہو چاول کا ہو یا کسی دوسری اناچ کا وہ کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ تمام نحسس رات سے پورا ہفتہ آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور جو جو کاموں میں الجھن ہے وہ اختتام کو جائے گی انشاءاللہ برج ایریس والے یہ سات ایام آپ کے لیے مالی حوالی سے اسباب پیدا کریں گے آپ کے کاموں میں جو جو رکابٹیں تھیں وہ مدھم ہوں گی انشاءاللہ لیکن جتنا ہو سکے فلوق کیریٹو کاموں کے طرف توجہ دیں اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہیں جانا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت ہی مبارک ہے لیکن جو کام آتا ہے اسی سے شروعات کریں اور جتنا ہو سکے فلوق انویسٹمنٹ کم کریں اور محنت زیادہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اگر گصہ اور چچڑاپن منظر آم پہ آتا ہے تو آپ کا سبر ہی تمام مسائل کا حل ہے جتنا ہو سکے تلخ زبان سے دور رہیں کیونکہ کڑوی زبان آپ کی کامیابی کو ناکامی میں ودل سکتی ہے ستاروں کا عروج آپ کے راہ کو ہموار کرنے والا ہے بس آپ کے احساسات آپ کے قابو میں رہیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا اور اس میں آزم بابت تھا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں علم جفر کی روشنی میں میں نے اور ہمارے ٹیم نے بہت ہی تحقیق اور رسرچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے اس کلنڈر میں شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخوں کو معصومین کی ولادت و شہدت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ علم جفر کے حساب سے کس دن کونسا احساس کس برج پر ہاوی ہوگا وہ بھی لکھا گیا ہے تاکہ ہر برج والا اس بات کو سمجھ سکیں کہ آج اس کے اوپر کونسا احساس ہاوی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس کلنڈر میں آیت القرصی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو انسان کسی بھی کام کے لیے پریشان ہو کسی بھی دعا کے لیے پریشان ہو تو وہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان دونوں تعویزات کو دیکھ کے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دعا قبول پائے گا وہ کسی بھی کام کے لیے اگر جائے گا تو انشاءاللہ فتح حکامیابی اپنے قدموں میں پائے گا تب ہی اس کلنڈر میں ہم نے آیت القرصی کے نیچے یہ دونوں تعویزات پرنٹ کروائے ہیں تاکہ تمام مومنین اپنے گھر میں یہ کلنڈر رکھیں کیونکہ تعویز شمس اور تعویز مولا رضا گھر میں روزی رزق برکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انحام ہے اور جس گھر میں یہ تعویز ہوتا ہے اس گھر پر نظر حسد اور تعویزات کے اثرات نہیں ہوتے اللہ کے قرم سے اور روز صبح آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان تعویزات کو دیکھ کے کو اپنے ساتھ پائیں گے تو ابھی مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور یہ علم جفر کی روشنی میں کلنڈر حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ کلنڈر ہماری ویب سائٹ مہربان علی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گول پلے سٹور اور آفن ایفٹر پر موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے برج دورس والے یہ ساتھ ایام آپ کے لئے محبت کے ایام ہیں یعنی بچھڑے ہوئے دوست یا کھوئے ہوئے دوست یا کھوئے ہوئی چیزیں اللہ کے کرم سے منظر ایام پہ آئیں گی اور کام آسان ہو کے منظر ایام پہ آئیں گے لیکن جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہا کریں ان ساتھ ایام میں حاضر دماغ رہنا اور سب کو جج کرنا آپ کی چیزوں کو بہتر رہ دے گا پرانے دوستوں کو اپنا ہے ضرور لیکن ہم راز نہ بنائیں چھوڑا ہوا کام پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہی وقت بہت اہم ثابت ہوگا لیکن جتنا ہو سکے اپنے راہ سینے میں دبائیں اور اپنے چہرے پر مسکرہت قائم رکھیں آپ کا مسکرانہ محبت سے بات کرنا ان کے سارے سے بات کرنا ہی آپ کی اصل منصر ہے فیل وقت گھر کے حوالے سے ہو سکتا ہے تلخ چیزیں منظر ایام پہ آئیں لیکن جتنا ہو سکے ابھی کسی اختلافات سے دوری اختیار کریں کیونکہ جگڑا فیل وقت کسی ناکامی میں آپ کو دھکیل سکتا ہے اگر گاڑی چلاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں جلد بات ہی نہ کریں جب تک مشاورت واضح نہ ہو کیونکہ سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا آئیں آپ کو ایک بڑی منزل کی طرف دھکیلے گا انشاءاللہ ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا بس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج جمینائے والی یہ سات ایام آپ کے لئے ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں یاد رہے آپ کی خوشی آپ کے اندر ہی ہے بس آپ اس کو محسوس نہیں کرتے جتنا ہو سکے دوسروں کے معاملات مناول جھیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور چہرے پر مسکراہت ہمیشہ قائم رہیں بڑا فائدہ اللہ کے کرم سے آپ کو ملنے والا ہے لیکن وہ نصیب تب ہوگا جب آپ کے وجود میں مسکراہت امن اور حاضر دماغی قائم ہو جتنا ہو سکے ان سات ایام میں پانی زیادہ سے زیادہ پھیئیں اور اگر آدھا گھنٹہ ریگلرلی واک پہ جاتے ہیں جہاں درخت ہیں پھول ہیں وہاں جا کے خدا کی قدرت کو حاضر دماغی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان سے آپ کی کیرییشن اور اروج گجائے گی اور حاضر دماغ رہنے کی طاقت آپ کے وجود میں قائم ہوگی پاسٹ کو یاد کر کے آج کو نہ گوائیں کیونکہ اس سے کافی چیزیں اُلائی سکتی ہیں کئی انیس کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن جب تک مشاورت پازے نہ ہوں تب تک اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اللہ کے قرم سے بہت بڑا فائدہ آپ کا منتظر ہے بس آپ کا خود کے ساتھ رہنا ہی آپ کی اصل منصل بنے گا ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا اور اس میں عظم واپتھر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے یہ سات ایام آپ کے اندر کے محبت بڑھائیں گے یعنی بعض مرتبہ آپ کو تنہائی کا احساس ہوگا آپ بعض مرتبہ محبت کرنا چاہیں گے کسی کو اپنا سمجھنا چاہیں گے اور کسی کو ہمراز بنانا چاہیں گے آپ کا زیادہ ایموشنل ہوگی لوگوں میں سچائی تلاش کرنا آپ کو بڑے دکھ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جتنا ہو سکے مدھم رہیں سوفٹ رہیں اور اپنے آپ سے اور اپنے کام سے محبت کریں اور ریکلرلی ووک پہ جایا کریں اپنے خوشی لوگوں میں ڈھونڈیں گے تو سوائے تنہائی کے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ لوگ اپنے آپ سے جڑے ہیں اور آپ خود اپنے آپ سے اس لیے فیل وقت چھوڑی خوشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور جو چیز یا جو کام آپ کے لیے بہتر اس کی طرف قدم بڑھائیں جتنا ہو سکے دوستوں کو اپنا ہمراز نہ بنائیں اور بزرگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں کیونکہ جو لوگ آپ کے اصلاح کرتے ہیں وہ ہی اصل میں آپ کے اصل دوست ہوں گے ان کی وہ باتیں جو آپ کو تلخ لگتی ہیں اس میں آپ کا آنے والے وقت کیلئے بہت بڑا فائدہ ہے کئی انسکران چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش رکھیں ان سات ایام کسی بڑے سفر سے رک جائیں لیکن اگر سفر کرنا ضروری ہے تو حضر پہ توفیق آٹے کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا اور اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لیو پالی یہ سات ایام آپ کے لیے پریشانیوں کو بڑھا سکتے ہیں اپنا رویہ پوزیٹیو رکھیں اور جتنا ہو سکیں محنت اور حاضر دماغی کے ساتھ زندگی بسر کریں پھر وقت آپ کا سست رہنا یا چھوٹے دی خواہشوں میں اپنے آپ کو بڑے بڑے مقصد سے دور کرنا آپ کو بڑی پریشانی کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جتنا ہو سکیں کریوٹیو کاموں کی طرف توجہ دیں اور اگر کہیں نسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا رشتے کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا کوشش کر کے تصدیق و مشاورت بزرگوں کے ساتھ کریں اور اپنے راہ سینے میں تباہ رکھیں کیونکہ آپ کے زبان آپ کو بہت بڑی کامیابی دینے والی ہے اور یہی زبان اگر بھسل گئی تو وہ کامیابی ناکامی میں بدل سکتی ہے ان کا بھی سات ایام کو صدقہ آٹے کا اور اس میں آدم باپتھر سکرین ٹیپ دیکھ سکتے ہیں برج ورکو والی یہ سات ایام آپ کے لیے راہیں تنگ کر سکتے ہیں اللہ کے گرم سے کامیابی اور چیزیں بہتر ہوں گی بھی لیکن آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ جیسے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس میں وہ لطف یا سکون نہیں یاد رہیں سکون آپ کے اندر ہی ہے جتنا ہو سکیے ریگرالی واک کیا کریں اور اپنی چھوٹی خوشیوں کو سلیبریٹ کیا کریں اور جب بھی کسی سے بات کریں مسکرات کے بات کریں کیونکہ فیل وقت آپ کی مسکرات سے اور خوش رہنے سے بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا اگر کیا حبالیت کو اختلافات منظر آم پہ آتا ہے تو جتنا ہو سکیے مت دھم رہیں اور سوکٹ رہیں فیل وقت غصہ کرنا تلخ کلام کرنا آپ کی چیزوں کو لجا سکتا ہے کئی انسٹر نہ چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش رکھے فضل خری سے دور رہیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا اس میں عظم واپت ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لبرہ والے یہ سات ایام آپ کے لئے چیزوں کو بہتر اور کاموں کو آسان کریں گے اللہ کے کرم سے جتنا ہو سکے فیل وقت آپ نے آج میں رہا کریں اور زبان کو میٹھا رکھ کے قدم بڑھایا کریں فیل وقت کسی چیز کو چھوڑنا یا کوئی رشتہ ختم کرنا یا کوئی کام بند کرنا آپ کے لئے بہتر نہیں جتنا ہو سکے فیل وقت کمپرومائز کریں اور اسی کام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں آپ کے پاس محصر ہیں انہی میں آپ کی کامیابی چھپی ہے اگر آپ اپنے آج میں رہ کے اس میں تھوڑا سا فوکس قائم کریں گے تو انشاءاللہ وہ منزل آپ کو مل جائے گی اللہ کے کرم سے آنے والے تھوڑے ایام میں آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی اور بہتری آئے گی لیکن وہ تب آئے گی جب آپ حادر دماغ اور مسکرہ کے بات کرنے کو مقدم کریں سفیز دنگ دیا دیکھیں اور دن بھی ایک مرد دودھ پیا کریں داکہ آپ کے فیلنگز اور جذبات آپ کے قابو میں رہیں ان کا بھی سات ایام قصد کا آٹے کا اور اس میں ادمبا پتھر سکرین پر آپ دکھ سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ سات ایام آپ کے لیے خوشیاں پھر سے لائیں گے اور آپ ایک بچوں کی طرح ہو سکتے ہیں یعنی چھوڑی خوشیوں میں آپ کو اس طرح سے الجائیں گے آپ کو گھومنے پھرنے اور پرانے دوستوں سے ملنے کا دل کرے گا یاد رہے اپنے آپ کو خوش رکھنا بری بات نہیں لیکن خوشی میں آکے اپنا نقصان کرنا یہ بری بات ہے چھوڑی خوشیوں کو سریبریٹ کریں لیکن اس کا ایک وقت مقرر کر لیں فیل وقت خوشیوں کے ساتھ اپنے مقصد پر فوکس کرنا آپ کو ایک بڑی منزل دینے والا ہے وقت کی قدر کریں کیونکہ یہی وقت آپ کو آپ کی کامیابی کے لیے ملا ہے دن میں ایک دو گھنٹہ اگر چھوڑی خوشیوں کو سریبریٹ کرنے کی لگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر ان لوگوں یا ان جگہوں پر مسلسل آپ کا فوکس قائم ہوتا ہے اور حاضر دماغی اور وقت کی قدر اور میٹھی زبان آپ کو ایک بڑی منزل کی طرف روان کرے گا اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہت یہ وقت مبارک ہے لیکن فیل وقت کوشکر کے کوئی چیز بیچیں نہ اگر بیچنا ضروری ہے تو تھوڑا سا وقت صبر کریں انشاءہ کافی چیزیں آپ کے حق میں اور بہتر ہوں گی ان کا بھی سات ایام قصد کا آٹے کا اس میں آدم پاپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں علم جفر کی روشنی میں میں نے اور ہماری ٹیم نے بہت ہی تحقیق اور رسرچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے اس کلنڈر میں شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخوں کو معصومین کی ولادت و شہدت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ علم جفر کے حساب سے کس دن کونسا احساس کس برج پر حاوی ہوگا وہ بھی لکھا گیا ہے تاکہ ہر برج والا اس بات کو سمجھ سکیں کہ آج اس کے اوپر کونسا احساس ہاوی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس کلنڈر میں آیت القرصی اور نیچے تاویز مولا رضا اور تاویز شمس تحریر کیا گیا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو انسان کسی بھی کام کے لیے پریشان ہو کسی بھی دعا کے لیے پریشان ہو تو وہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان دونوں تاویزات کو دیکھ کے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دعا قبول پائے گا اور کسی بھی کام کے لیے اگر جائے گا تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اپنے قدموں میں پائے گا تب ہی اس کلنڈر میں ہم نے آیت القرصی کے نیچے یہ دونوں تاویزات پرنٹ کروائے ہیں تاکہ تمام مومنین اپنے گھر میں یہ کلنڈر رکھیں کیونکہ تاویز شمس اور تاویز مولا رضا گھر میں روزی رزق برکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انہام ہے اور جس گھر میں یہ تاویز ہوتا ہے اس گھر پر نظر حسد اور تاویزات کے اثرات نہیں ہوتی اللہ کی کرم سے اور روز صبح آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان تاویزات کو دیکھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگ کی دن کا آغاز کریں انشاءاللہ وہ ہر کامیابی کو اپنے ساتھ پائیں گے تو ابھی مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور انڈر حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ کلنڈر ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گول پلے سٹور اور آئفون ایسٹر پر موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بلچ سیجیٹریوس والے یہ ساتھ ایام آپ کے لیے چیزوں کو علجہ سکتے ہیں انجیڈرہ پر اور گصہ آپ کے وجود میں زیادہ اوپرے گا یاد رہے فلوقت اپنے گصے کو مدھم رکھنا اور میٹھی زبان سے بات کرنا اور جلد باز ہو کے بات نہ کرنا آپ کی کامیابی کا سبب بنے گا فلوقت گصہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑی مصیبت اوپر انشانی میں ڈال سکتا ہے ریگلرلی آدھا گنڈا ووک کیا کریں اور جتنا ہوسکے سبز جیز زیادہ کھائیں اور پانی زیادہ پینے تاکہ آپ کی فیلنگز آپ کے کابوں میں رہیں باہر کے کھانے کم کھائیں اور اگر کہیں انشٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے تھوڑا وقت ٹھہر جائیں کیونکہ فلوقت آپ کا کہیں انشٹ کرنا آپ کے لئے زیادہ بہتر نہیں دیکھ رہا کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا رکھ جائیں لیکن جانا ضروری ہے تو حسب توفیق آٹے کا ست کا انکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں کسی رشتے کو چھوڑنا یا کوئی کام ختم کرنا ان ایامیں آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا ان کا بھی سات ایام قصد کا آٹے کا اور اس میں ادم باب اتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپریکون والے یہ سات ایام آپ کے لئے اسباب کی ایام ہیں یعنی کافی چیزیں منظر ایام پر آئیں گی بچھڑے ہوئے دوست بھی آ سکتے ہیں کوئی کام اسباب مشاورت کی راہیں منظر ایام پر بار بار آئیں گی اور کچھ الگ الگ کرنے کا دل کرے گا یاد رہے اپنا فوکس اپنے مقصد پر قائم کرنا آپ کی بڑی منزل بنے گا جتنا ہو سکی ریگرلی ووک بچھایا کریں اور دن میں ایک پرتا نیم گرم دودھ پیا کریں فضل خریش سے دور رہیں اور کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں تو اس تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں بلکہ صبر سے اور وقت کا انتظار کر کے دیں انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی سفید زندگیہ دیکھنا نفتی کے لئے بہت مبارک ہوگا تلخ کلامی یا جذباتی ہو کے نہیں ونہا کوئی پریشانی منزلیام پر آ سکتی ہے آپ کا صبر ہی آپ کی منزل بنے گا اور آپ کا غصہ آپ کی شکست ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹے کا اور اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ سات ایام آپ کے لئے کھوئی عزتیاں کھوئے ہوئے دوستیاں کھوئے ہوئے لوگ پھر سے لا سکتا ہے اور فیل وقت کوئی پرانا کام یا پرانے چیز کی طرف آپ مطبع جاؤں گے یاد رہے ہر ایک ترازو قائم کر لیں اور فیل وقت ان چیزوں پر فوکس کریں جو ابھی آپ کے لئے ضروری ہیں جب تک آپ پچھلے وقت سے نکلیں گے نہیں تب تک آنے والا وقت آپ کا حصہ اقبال نہیں کرے گا آدھا گھن ٹیرگلی ووک پہ جایا کریں اور اپنی یادوں کو اپنی طاقت بنائیں اپنی یادوں کو اپنی کمزوری نہیں اگر کہیں نشکنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت مبارک ہے لیکن کوشش کر کے محبت میں آکے یا رحم میں آکے یا ہمدردی میں آکے کسی بھی احساس میں آکے کوئی قدم نہ اٹھائیں قدم وہ اٹھائیں جو تجرباتی ہو کیونکہ آپ کے تجربے علم اور لوجک سے بہت بڑا فائدہ آپ کا منتظر ہے اور آپ کے احساسات سے آپ کی شکست جڑی ہوئی ہے مشاورت ان لوگوں سے کریں جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں چاہے وہ تل ہی کیوں نہ ہو اور دوستوں کے ساتھ ایک وقت مقرار کر لیں انشاءاللہ بڑی منزل آپ کو ملنے والی ہے اور کوشش کر کے فضل خش سے اپنے آپ کو دور رکھیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ آٹیکہ اور اس میں آدم باپت ہے اس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورچ پائسس والے یہ سات ایام آپ کے لئے تحقیق کی ایام ہیں یعنی اگر پڑھنے لکھنے کی طرح متوجہ ہوتے ہیں ڈوکیومنٹریز دیکھنے کی طرح متوجہ ہوتے ہیں چاہے وہ دکھ کی ہو رحم کی ہو ہمدردی کی ہو احساس کی ہو فیل وقت اپنے خوشی اپنے آپ سے چھوڑیں اور کام پر فوکس کریں اپنے آج میں رہا کریں کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو بڑا فائدہ ملنا ہے جتنا ہو سکے بات سننے کے بعد ٹھہر کے سمجھ کے پھر جواب دیں کیونکہ جلدبازی میں جواب دینا اور بغیر سوچے سمجھے بات کرنا آپ کوئی بڑے نقصان کی طرح متوجہ کر سکتا ہے اگر تلخ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو فیل وقت ان کو اگنور کریں اور صبر کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ قدم بڑھیں کیونکہ فیل وقت جذباتی ہونا تلخ کلام کرنا غصہ کرنا کسی چیز کو چھوڑنا آپ کے لئے بہتر نہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت مبارک ہوگا لیکن تب تک جب تک مشاورت بزرگوں سے واضح نہ ہو ان کا بھی سات عیام کا صدقہ آٹے کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد بآل محمد کی صدقی آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں خبول و مقبول فرمائے آمین